بسم اللہ الرحمن 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 ہے کہ کس طرح سے ہم نے حالے کو چھانٹنا ہے اور کس طرح سے ہم نے آہ اس کو تیار کرنا ہے کاف پٹی جو ہاف بین ہے اس کے جو حالہ ہے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے پہلے دوستو یہ ہمارے پاس حالہ تیار ہے اب ہم اس کو کاٹ کے دکھائیں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں پٹیوں کو آپ نے ملانا ہے یہ برابر دیکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں اس کو بچھا لینا ہے قریب کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بچھا کر ٹھیک ہے جی اب اس کینچی کے ساتھ اس کی گلائی کو آپ نے بلکل سیٹ کرنا ہے یہ ہم نے تقریباً ساڑھے سولہ انچس کا جو ہے یہ بہن رکھنا ہے اور ہاف بہن رکھنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اس طرف سے آجائیں آپ یہ حالہ چھانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے آدھائیں تک آجائیں یہ میں نے پہلے چھانٹی نہیں کیا تھا پہلے چھانٹا جب کارتے ہیں تو پھر اتنا نہیں کرنا پڑتا یہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کی گلائی کرنی ہے یہ دیکھیں نظرہ یہ حالات گریباً ہو گیا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں میر کرتے ہیں کہ یہ کتنا بنتا ہے ساڑھے ٹھار انچ پر دوستو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آہ یہ دیکھیں یہ کولر ہے یہ ساڑھے سترہ کولر ہے ٹھیک ہے ساڑھے سترہ کولر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا ساڑھے سترہ ٹھیک ہے ساڑھے سترہ انچ میں آپ نے جو کولر کا تل پٹ ہوتا ہے ٹالپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہم کولر کو بناتے ہیں تو ایک طرف یہاں پہ کاج آ جاتا ہے دوسری طرف یہاں پہ بین لگ جاتا ہے تو جب اس کو ہم ملاتے ہیں تو یہ جو حصہ اوپر نیچے ہوتا ہے ملنے کے بعد یہاں پہ بٹر مل جاتا ہے یہ دیکھیں تقریباً پون انچ اور اس سے لے کر ایک انچ تک کپڑا جو ہے نیچے چلا جاتا ہے اس کے اس کو ہم کہتے ہیں تالپٹ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو یہ سائز ہے مثال کے طور پر ساڑھے سولہ انچ ہم نے کولر لگانا ہے یا بین لگانا ہے تو ساڑھے سولہ کا جو مطلب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس میں آپ نے پونے دو انچ ایڈ کرنا ہے یعنی ساڑھے سولہ ساڑھے ستارہ اور یہ سوہ اٹھارہ یہ ہمارا سائز بنتا ہے ساڑھے سولہ انچ سائز کے کولر کا ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی آپ نے سائز لینا ہے تو یہ دیکھیں چودہ ہے پندرہ ہے یا سولہ ہے تو اس میں آپ نے اگر فل بین لگانا ہے تو آپ نے پونے دو انچ کپڑا یہاں سے ایڈ کرنا ہے یعنی پندرہ کولر ہے تو آپ نے پونے دو انچ ایڈ کر کے آپ کو یہاں پہ سولہ اور پون انچ یعنی پونے سترہ اگر چودہ کولر لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے پون انچ ایڈ کرنا ہے پندرہ اور یہ پون انچ ٹھیک ہے جی پونے سولہ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے اگر ساڑھے سولہ کا کولر لگانا ہے یا بین لگانا ہے یہ فل کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس میں پونے دو انچ ایڈ کرنا ہے یہ ہو گیا ایک انچ ساڑھے پندرہ اور پون انچ آگے یعنی سوہ سولہ انچ یہ ہوتا ہے فل بین کا لیکن اگر آپ ہاپ مین یا کٹ والا بین لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سولہ انچ کے ساڑھے سولہ کا کالر ہے تو ساڑھے سولہ ہی لگائیں گے پندرہ ہے تو پندرہ ہی لگائیں گے کیونکہ یہ جو ہے جہاں سے کٹ ہو جاتا ہے اور یہ باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تلپٹ نہیں آتا یعنی تلپٹ یہ چیز جو ہے اوپر نیچے جو ہوتا ہے کاج کراتے وقت یہ نہیں ہوتا وہ ایسے بین رہتا ہے اس لیے اس کو آپ نے ایڈ نہیں کرنا جتنوں کولر ہو اتنا ہی آپ نے لگانا ہے تو یہ ہم اس کو کرتے ہیں طریقہ کیا ہے اس کا کیا ہے اس کو ہم نے ایک بار پھر پرتال کرنی ہے ہمارا چھنٹ گیا ہے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے کہ یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں قریب پر نظرہ یہاں سے آپ نے تقریباً ہاپ انچ سے تھوڑا سندر کر لیں آپ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ نے تقریباً تین انچ کا آپ نے کٹ دینا ہے سوٹر نشان لگانا ہے میں آپ کو خریہ کے ساتھ لگا کے بتاؤں گا یہ خریہ ہے کدھر خریہ صاحب آج ہو یہ آگیا اوپر سے آیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے تقریباً یہاں سے قریب کریں بلکل میرے دیکھنے اول کو پتا چلنا چاہیے یہاں سے آپ کو میں نے نشان لگا کے بتاؤں دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کٹ ہمارا ہویا اسی طرح سے بٹن ٹیک کا بھی ہے یہ آپ نے ہاتھ سے تھوڑا سا پیچھے لگا لینا اسی طرح سے ٹھیک ہے جی یہ میں چل دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے کینچی کے ساتھ یہاں پہ آپ نے تقریباً تین سوٹر کا کٹ لگانا ہے تین سوٹر میں آپ کو بتاؤں بھی دیتا ہوں اتنا سوٹا ہے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ انچی سے چاہتے ہیں یہ تین سوٹر کا کٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پٹی کو آپ نے یہاں سے تین سوٹر کا کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب کرنا کیا ہے آپ نے یہ جو کٹ لگایا ہے ہم نے اس کو آپ نے بیک سائیڈ پر اس طرح سے فول کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس طرح کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو آپ نے سمجھ لینا ہے چیز کو یہاں کرنے کے بعد آپ نے کسی کی چیز کے ساتھ اس کو اس طرح سے آپ نے دبا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کٹ ہو گیا اب کرنا کیا ہے اب اگر آپ کے پاس کوئی استری ہے آئرن ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو ہلکی سی پریس بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی اس کو سیدھا آپ کرنے تھوٹا سا ٹھیک ہے اب یہ جو بیک سائیڈ ہے اس میں یہ جو ہے پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں بھی انجیک کر دینا ہے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا کٹ لگ گیا ٹھیک ہے جی اس کو پیچھے کی طرف ہم نے ٹرن کر لیا مول لیا اب یہاں سے آپ نے اس بیک سائیڈ کے کپڑے کو تھوڑا سا اٹھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں اس کے پیچھے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کسی بھی چیز کے ساتھ یہ میرے پاس نیل کٹر پڑا ہوئے یہاں کہ اس کے ساتھ ہم نے اس کو بلکل سیدھا کر لینا ہے اور یہ جو دباؤ ہے اس کو بھی آپ نے اس طرح سے پیچھے لے لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے بلکل سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہلکا سا آپ نے یہاں سے پانی لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس طریقے ساتھ آپ نے اس کو یہ پیارے دوستو یہ ہماری پٹی کا کٹ بن گیا ہے اب آتے ہیں بٹن ٹیک کی طرف تو بٹن ٹیک کا کٹ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سینٹر میں رکھنا ہے بٹن ٹیک کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سینٹر میں بلکل آئے گا جب تو جہاں سے پٹی کا کٹ ہے وہیں سے آپ نے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں تین ستر کا ادھر آپ نے نشان لگانا ہے یہ دیکھیں کٹ گیا اب اس کو بھی اسی طرح سے آپ نے اس کو پیچھے کی طرف آپ نے ہلکا سا فول کرنا ہے یہ پیچھے والا پلا نہیں کٹا یہ دیکھیں گھر سے دیکھنا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے پیچھے کی طرف اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو اس طریقے ساتھ یہاں سے کر لیں اب وہ ہی طریقہ کار ہے اب یہ تھوڑا سا اس کو کٹ لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اب اس کو آپ نے اسی طرح سے پیچھے سے کپڑے کو اٹھانا ہے اس طرح سے اٹھانے کے بعد اس بکروں کو آپ نے پیچھے کی طرف پھول کر دینا ہے اور کسی چیز کے ساتھ یہ دیکھیں اور یہ جو دباؤ ہے اس کو آپ نے اس کے پیچھے تھوڑا سی مہارے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ آپ نے داخل کر دینا ہے یہ داخل ہو گیا اس میں اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو آپ نے اس کی جو تیہ ہے اس کو مضبوط کر لینا ہے یہ بیٹھ جائے گی اس طریقے ساتھ اب ہماری یہ دونہ طرف سے یہ دیکھیں یہ ہمارے کٹ یہ بن چکے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کولر لگانا ہے یا بین لگانا ہے ہم کٹ والا بھی لگا سکتے ہیں گول والا بھی لگا سکتے ہیں جونسا آپ کی مرضی ہو ہم یہاں پہ گول والا لگائیں گے دوسری بات آپ نے یہ ضرور سمجھ لینے ہے آپ نے کبھی بھی کولر ہے یعنی یہ جو بین ہے آپ نے پہلے نہیں جمانا حالہ چھانٹنے کے بعد آپ نے اس کو جمانا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس اس وقت تیار ہے ترکی پر ساڑھے سترہ انچ ہے ٹھیک ہے میں کسٹمر نے بیان کہا ہے لگا دیں اس کو میں سترہ بھی کر سکتا ہوں ایک انچ کی لوسی میں کر سکتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پیر دوسرے مثال کے طور پر میرے پاس یہ گولر ہے کولر ہے یہ دیکھیں کسٹمر سے پوچھتا ہوں جب لگاتا ہوں تو کہتا ہوں بھئی آپ نے کتنا رکھا ہے کسٹمر کہتا ہے بھی مجھے چودہ انچ چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چودہ انچ پر پورا پورا ہے ٹھیک ہے یہ وہ کولر ہے جو ہم نے میلنا نہیں ہے کھولا چھڑنا ہے ٹھیک ہے اب کسٹمر کہتا ہے یار میں نے کولر کو میلنا ہے بٹن میرا بند ہونا چاہیے تو میں اس کو پندرہ بھی بھی لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی ایک انچ کی میں روزی کی دھو گا تو یہ ملنے والا بن جائے گا اگر میں کہوں گا یار مجھے مجھے یہ کولر میلنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ ساڑھے چودہ پہ رکھ لوں گا پورا پورا ٹھیک ہے اس کو چودہ بھی رکھ سکتا ہوں اس کو میں ساڑھے تیرہ بھی لگ سکتا ہوں لڑکے زیادہ چھوٹا بھی شوٹ بھی پہن لیتے ہیں یعنی اس میں کوئی ایک ڈیڑھ انچ کا فرق پرجے تو مسئلہ نہیں بنتا ٹھیک ہے اب عام شہدت کی میں اس کا چودہ انچ ٹھیک ہے میں اس کو پندرہ بھی کر سکتا ہوں اب یہ اگر یہ کسٹمر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کولر جو ہے بند کرنا ہے بٹن اوپر والا گلے والا بھی میں نے بند کرنا تو میں اس کو پندرہ پہ لے جاؤں گا میں اس کو ساڑھے پندرہ پہ لے جاؤں گا یہاں اس کا یہ ہوگا کہ یہاں پہ آسانی سا یہ بٹن مل جائے گا لیکن اگر انہوں نے یہ کھلا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پورا پورا ساڑھے چودہ رکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے یہ کھلا ہی چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اگر بٹن ملنا ہے تو اس کو آپ ایک انچ مزید بٹھا لیں ڈیڑھ انچ بٹھا لیں کسٹمر کی مرضی کے ساتھ پہ تو اس لیے اگر آپ کا سائز مجھے تھوڑا بہت بڑا ہو بھی جاتا ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی وہ اس کا کمپلین نہیں آئے گی کیونکہ اس کے فرق کوئی ایک انچ میں فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ ہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے کوئی سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر ساڑھے سولہ رکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے کولر رکھنا تو اگر سترہ بھی ہو جاتا ہے تو فرق نہیں پڑے گا آپ نے بے فکر ہو کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے مجھے یہ تھوڑا سا ڈھیلا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ اس کو میں نے تقریباً یہاں پہ ساڑھے سترہ ہی میں نے لگانا اس کو تو تو یہ ہمارا جو کھالا ہے یہ تیار ہو گیا تقریباً 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 ساڑھے سترہ ہی ٹھیک ہے اب ساڑھے سترہ ہی کو میں یہاں پہ کٹوں گا یہ دیکھئے یہاں پہ بہن ہے میرا اب اس کو میں نے کٹنا کس طرح یہ بنائے بنائے بہن میں نے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ساڑھے سترہ ہی پہ میں نے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جب کٹوں گا تو جتنا میں نے اس طرف سے ہی چھوڑا ہے بہن کو اس طرف سے ہی چھوڑوں گا یعنی دونہ طرف سے ایک جیسے کپڑا بچنا چاہیے کولور پہ ٹھیک ہے اس کو سیدھا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سیدھا ہو گیا ادھر سے بھی میں اس کو تھوڑا سا سیدھا کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا پورا سائز ہو گیا اب میں نے اس کی جو گولائی کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا ایک جو پلہ ہے یہ پکڑوں گا اور اس کو میں گول کرنا شروع کر دوں گا یعنی یہ میں نے گول کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی میں تھوڑی سی شے بھی یہاں سے بناوں گا مزید اوپر کی طرف یہ آپ کی مرضی پہ depend کردہ ہے آپ کتنی کولور میں نفاسد پیدا کرتے ہیں اب اسی طرح سے اس کو میں تیار کروں گا ایک سائیڈ کو اور پھر اسی طرح سے دوسری سائیڈ بھی میں تیار کروں گا کولور پر آپ نے پوری توجہ دی رہی ہے کیونکہ پوری کمیز کا یہ مدد ہوتا ہے یہاں سے آپ کے کام کا پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیسا کام کیا ہے کولور ایک مین چیز ہے اسی طرح سے آپ نے دوسری سائیڈ پہ آجنا ہے اس کو آپ ایسے ناب لیں ٹھیک ہے یا پھر اس کے بعد آپ کولور کے ساتھ یا پھر کھریے کے ساتھ یا پین کے ساتھ آپ دوسری سائیڈ پہ مار کر کے دوسری سائیڈ کو بھی آپ کار سکتے ہیں تو پیار دوستو یہ ہمارا سائیڈ کٹ چک ہے اب ہم اس کو جم آتے ہیں تو پیار دوستو ہمارے پاس کپڑا کم ہے اس لئے ہم نے یہ دیکھیں کپڑا بچا ہے اس کو دو ہمیں کٹیں گے ایک پہ ہم یہ کپڑا جمالیں گے بین کو ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے لگانے کے لئے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے رکھ کے آپ نے بین کو جمانا ہے اچھی طرح سے بین جمانے میں آپ نے کبھی بھی لاپروہی سے کام نہیں لینا کیونکہ اگر یہ اکھڑ جاتا ہے تو یہ مسئلہ پیدا کرے گا اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ اکھڑے نہیں اچھی طرح سے آپ نے یقین کر لینا ہے کہ ہمارا یہ جو بین ہے یہ پریس ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو تھوڑا سا پانی لگانا ہے یہ دیکھیں پانی لگا کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے یہ پانی لگانے سے بلکل اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا جو پلہ ہے اس کو پکڑنا ہے اور اس کے بلکل اوپر آپ نے پریس کر دینا ہے فیوزنگ آپ کی اچھی ہو جانے چاہیے فیوزنگ کے بغیر کولر اچھا نہیں جمے گا آپ نے بڑی احتیاس کے ساتھ اس کو جھوانا ہے اور اتنا بھی ہے آپ نے نہیں تیز کر لینا کہ آپ کو کولر جیل ہی جائے اس طرح کا آپ نے خیار رکھنا ہے اس کو بھی آپ نے ہلکا سا پانی لگا کے پریس کر لینا ہے ڈیوزنگ اب یہ تو قریبا جم گیا ہے اب اس کا جو یہ باہر والا دباؤ ہے کپڑے کا اس کو ہم نے کٹ دینے لینا ہے اس طرح سے اب اس کے اوپر ہم نے فول کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے آپ نے کپڑے کو پول کر لینا ہے یہ ہمارے پاس کپڑا کم تھا اس لئے ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے پانی لگا کے آپ نے اس کو مزید تیہ کو اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے اب اس جو مزید دباؤ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے کار دینا ہے تاکہ آپ کو بکرم یا چیپی نظر آئے یہ کپڑا کم ہوتا ہے آپ دو اس کو جمع سکتے ہیں جیسے میں جمع رہا ہوں اگر کپڑا پورا ہو تو پھر آپ اس کو ایسے ہی جمع سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے بیک پہلا پیس لینا ہے ہم نے آجے کا پورا یہ بندے کا امید ہے ہمیں یہ ہمارا کولر جان گیا ہے اب آتے ہیں ہم سلائی کی طرف تو میرے دوستو ہم اس کو سلائی کرتے ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہم نے لینا ہے اور اس کو یہاں پہ پیر کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں پیر کی سلائی اسے کہتے ہیں یہ کنارے پر دکھائیں ذرا قریب کر کے یہ جب اتنا کپڑا سائیڈ بے بیٹا ہے تو اس کو کنارے کی سلائی کہتے ہیں اب اس کو ہم سلائی کرتے ہیں اب یہاں سے آپ نے اس کپڑے کو چھان کے تھوڑی چی بکرم کو کلیر کر لینا تاکہ آپ کو نظر آ جائے اب اس کی یہ جو بیک سائیڈ ہے جو ہم نے الیدہ کاٹی ہے کیونکہ ہمارے پاس کپڑا کام تھا اس کو ہم نے یہاں پہ لگانا ہے تو یہ دیکھئے یہاں سے آپ نے اس طرف سے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے چکے یہاں سے آپ نے اس کو پکا کر دینا ہے اب دوسری سائیڈ پہ آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو ملانا ہے جہاں سے گولائی پہ آپ نے بڑے ہی احتیاط سے چلنا ہے کنارے بکرم سلائی کو آپ نے بکرم کے اوپر نہیں چڑھنے دینا ٹھیک ہے کیوزنگ کے اوپر نہیں آنے چاہیے کیوزنگ کی جڑ میں ہلکا سا چھوڑ کے آپ نے مشیان لگانا ہے اب یہاں سے آپ باہر مکالنے اس کو اس طریقے سے آپ کا جو ہے یہ ایک کولور کا جو فرق نہیں پڑے گا دیکھیں تھوڑا پیچھے کریں یہاں سے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے گولائی کے ساتھ اب یہاں سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹک لگانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا اس کا فائدہ کو یا آپ اس کو فول کریں گے تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اس کو ہم فول کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے بھی دونوں سائٹ سے یہ ہمارا کولور جو فول ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے پریس کرنا ہے آپ نے قریب کر کے دیکھیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے یہاں کی طرف کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے دباؤ کو آپ نے پینچھے کھینچنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ نے اس کو پریس کر کے جانا ہے ہلکہ سا یہاں پہ پانی لگا لیں آپ پانی لگانا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیوزنگ ہے آپ کی کپڑا ہے اچھی طرح کیتا ہے بیٹھ جاتی ہے بعد میں اٹھتی نہیں ہے تانگ نہیں کرتی اس کو آپ نے لگا لینا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا تقریبن جو ہے بین یہ بیٹھ چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے تین ستر کا دباؤ کاٹنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے تین ستر کا دباؤ کاٹنا ہے ایک جیسا ہونا چاہیے دباؤ اب اس کو آپ نے یہاں سے دونوں کناروں کو فول کر کے یہاں سے کنارے پہ پکڑ کے یہاں سے آپ نے اس کو سینٹر میں ایک ٹکا لگا دینا ہے اب یہ لگنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے جی تو پہر دوستو اب ہم نے یہاں پہ اس کو جہاں پہ ہم نے کٹ دیا تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی ہے تو یہاں سے ہم نے چلنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے تھوڑا سا پکا کر کے آپ نے ادھر سے اس کو نکال لینا ہے اور دوسری سائٹ سے آپ نے یہ جو بٹن ٹیک ہے اس کا بھی یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے سلائی لگانی ہے اس کو اور یہاں سے آپ نے اس کو اینڈ تک لے جانا ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکا کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری سلائی لگ گئی ہیں اس کو اب ہم نے کولر لگانا ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کا یہ جو دو سلائی لگانی ہیں ان کو آپ نے آپس میں ملانے کے بعد یہاں پہ سینٹر کا نشان لگا کرنا ہے ویسے حالا جب چھانتے ہیں تب بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لگانا شروع کرنا ہے تو لگاتے وقت دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے بٹن ٹیک سب والی سائٹ سے شروع کرنا ہے اندر والی سائٹ سے باہر سے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ سیدھی سائٹ ہے اور یہ اُلٹی سائٹ ہے یہاں سے آپ نے اس کو لگانا شروع کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کو لگاتے ہیں یہ قریب کریں یہاں پہ آپ نے ہلکا سا دباؤ چھوڑنا ہے جب فولڈنگ کرتے ہیں تو یہ بلکل اس کے ساتھ مینیج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا پکا کرنا ہے اور پورا پورا دباؤ آپ نے دینا ہے یہاں سے چلنے کے بعد آپ نے یہاں دیکھیں یہ ٹکا ہے یہ دیکھیں پیچھے کریں یہ جو کٹ ہے یہاں سے آپ نے ملاتے جانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہاں سے بار بار آپ نے چیک کرنا ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے جب ہوگا تو یہ آپ کا کالر کانا ہو جائے گا بہن کانا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے بال نہیں آنا چاہیے یہاں سے پیچھے کریں یہاں سے پیچھے لگا کر آپ نے اس کو لگانا ہے اپس میں یہ مل گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی ان ٹکوں کا آپس میں ملانا ہے اور بڑے ہی احتیار سے پانچ منٹ آپ زیادہ لگا لیں جس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کالر جو ہے یا بین جو ہے ایک انچ آگا پیچھا ہو جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی بلکل کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو کھولا کالر رکھتے ہیں کچھ کھولا نہیں رکھتے تانگ رکھتے ہیں تو آپ نے اس لیے اس کو جب حالہ چھانٹ لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کالر کو آپ نے میر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا جو بین ہے یہ یہاں پہ بلکل پورا آ رہا ہے یہ کنارے پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے پورا آ رہا ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ تو یہ جناب اس طرح سے آپ نے لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پوائنٹ آ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تکیبن پورا ہو گیا ہے کوئی آگا پیچھا نہیں ہوئی اس کا اور یہ ہم نے خیار رکھنا ہوتا ہے بیان لگاتے وقت کہ ہمارا کولر نہ بڑے نہ کم ہو ٹھیک ہے اور نہ ہی سینٹر والا ٹکا آگے پیچھے ہو پھر ہی ہمیں امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کولر ہے یہ بیان ہے یہ صحیح کام کرے گا یہ لگے گا یہ ہمارا لگ گیا ہے کام اب اس کو ہم نے یہ دھاگوں کو کٹ لینا ہے پر دوستہ اب ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے بٹن ٹیک والے پٹی والی سائر سے آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے آپ نے رکھنا ہے مشین کو اور آئیسا سے چلنا شروع کرنا ہے یہاں پہ کنارے پہ پہنچتے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے موڑ لینا ہے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اور کنارے کنارے پہ آپ نے دوسری سائیڈ پہ آپ نے جانا ہے چلتے جانا ہے یہ ہاف بین ہے کٹ والا جیسے بین کہتے ہیں ہاف بین بھی کہتے ہیں اس کو کٹ والا بھی کہتے ہیں اب ہماری یہ دوسری سائیڈ آگی یہاں سے یہاں پہ کھڑے کر کے آپ نے اس پٹی کو یہاں سے آپ نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو پیر دوستو اب ہم نے اس بین کو بند کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس دباؤ کو اندر کرنا ہے بین کے اور یہ جو سلائی ہے ہماری یہ کنارے والی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے جی یہ سلائی جو ہے یہ اس کنارے کے ساتھ ٹچ ہو کر جانے چاہیے پھر یہ اپنا بین جو ہے صحیح لگے گا یہ دیکھیں یہاں سے ہم پٹی والی سائیڈ سے شروع کر رہے ہیں کنارے کا خیار رکھنا ہے سلائی کنارے پہ آنے پہ یہ یہاں پہ آکے آپ نے اس کو ترن کر لینا ہے گھما لینا ہے اور اب یہ جو ہے ایسا آپ نے کنارے کنارے پہ آپ نے سلائی لے کر دوسری سائیڈ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے جانا ہے آہستہ آہستہ سے جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ یہ مین کام ہے کمیز کا بین کالر پلیس کا مین کام ہوتا ہے اور اس پر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے پانچ چھے ملٹ کو آپ نے نہیں دیکھنا ہے آپ نے کام کو دیکھنا ہے آپ کا کام یہاں سے صحیح ہونے دیں یہاں سے آپ کے آپ نے یہاں سے پھر گھمانا ہے اس کو اکثر یہ چورس بھی لگتا ہے اور گول بھی لگتا ہے دونوں طرح سے آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ نے یہ پٹی ہے اس کا دباؤ ہے اس کے اندر دے دینا ہے اور کنارے پہ لاؤ گیا آپ نے دوبارہ اس کو اس سائیڈ پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے جی اور کریں کر لیں ذرا یہ بلکل کنارے پہ سلائی چل ہوگی ہے ہماری ٹھیک 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 یہ ہمارا جو بین ہے یہ لگ چکا ہے اور بڑا ہی پیارا لگے گا انشاءاللہ یہ جو ویڈیو تھی میں نے بنائی تھی آپ کے لیے بین لگا بنا ہوا بنایا تھا میں نے لگایا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو بین ہے خود کاٹ کے بھی یہ بنانا بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ خود کاٹ کے اس کو آپ بنا سکریں دکھائیں ذرا قریب سے یہ دیکھیں ہمارا یہ کی بین لگ چکا ہے یہ دیکھیں پٹی والی سائٹ اب اس کو جب یہ گھومے گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کو ہم آپ کو پریس کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے اب یہ پریس کے بغیر ہے اس کی شیو آپ چیک کر لیں یہ بلکل یہ دیکھیں ایسے یہ ملنا چاہیے اب اس کو جب ہم پریس کریں تو انشاءاللہ یہ اپنی اصل شیو میں آ جائے گا ٹھیک ہے جی اپنے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں پیر دوستو ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور دیکھیں آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو پندرہ بیس منٹ کا آپ یہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اپنا اس ویڈیو کو دیکھنے میں تو لائک کرنے میں یا شیئر یا سبسکرائب کرنے میں کتنا ڈائم رکھتا ہے بٹن دبانا ہوتا ہے انگلی سکھات تو کر دیجئے جس میں لگیجئے ہو گیا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ